زور سے دیا زورز ہی نہیں ہے نا بڑھنے پہ اتنا دھیان نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آٹھا ٹرگٹ سے میچ ہارنے شروع کرتے ہو ہر بار جسٹس فورس انجوں کا ڈراما نہیں چلے گا اس کو انہیں مارنے ہی پڑے گے انڈیا کہیں سے میچ میں تھے ہی نہیں برگر تین وگٹ لے رہا ہے یہ برگر پیٹزا ہمیں مار رہے ہیں میچ تو ختم ہو گیا تھا تو انجوائی کرو رنکو سنگو بھی کراؤ مزے کرو نا اس کے بعد تو ختم ہو جاتی بات جہاں پہ زورز نہیں ٹی ٹی زورز نہیں زورز سے مار کے اس نے چھے چھکے مار دیئے ایک پچھ ہے جہاں پہ تم دو سو گیارہ بنا رہے ہو آپ نے دو سو گیارہ بنایا پچھ پہ وہ ایک نیا بچہ آیا ہے اس نے آپ کو چھے چھکے مار دیئے نو چھوکے مار دیئے انڈیا ساؤتھ افریقہ سے اپنا دوسرا میچ بری طرح سے ہار چکا ہے انڈیا کی بالنگ اور انڈیا کی ٹاپ کلاس کی بیٹنگ بھی فیل ہو کر رہ گئی ہے اور انڈیا میڈیا خود اپنی ہی ٹیم کے اوپر کافی تنقید کے نشتر چلا رہے ہیں اور کافی زیادہ ناخوش بھی نظر آ رہے ہیں دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے جھلکیوں میں دیکھ لیا کہ کس طرح سے انڈیا میڈیا اپنی ہی ٹیم کے اوپر تنقید کر رہے ہیں مگر ابھی ہم مکمل ویڈیو کی جانب چلیں گے ان کی مکمل گفتگو سنیں گے مگر مکمل ویڈیو کی جانب چلنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو فٹا فٹ سے بیل کی گنڈی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو پندرہ پہ دو بے آلیس پوائنٹ تین آور میں چیز کر دیا آپ دیکھو ونڈے انٹرنیشنل ورلکپ تو بھی ہے نہیں نائی چیمپنن سروفی آس پاس ہے پہلے ٹی ٹی ورلکپ ہونا ہے پھر آپ کا یہاں پہ ٹیسٹ وٹسی بھی ہونا ہے تو اس پہ زیادہ فوکس ہے ونڈے پہ اتنا دھیان نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آٹھا ٹرگٹ سے میچ ہارتے شروع کر دو ہے نا آسانی سے میچ جیتا ساتھ ایفریکہ نے اور اگر آپ دیکھیں آپ کے کسی بیٹر سے ڈل سے بیٹنگ ہوئی نہیں یہاں پہ زورز نہیں ٹی ٹی زورز نہیں زورز سے مار کے اس نے چھے چھکے مار دیئے ایک پچھ ہے جہاں پہ تم دو سو گیارہ بنا رہے ہو آپ نے دو سو گیارہ بنائے پچھ پہ وہ ایک نیا بچہ آیا ہے اس نے آپ کو چھے چھکے مار دیئے نو چھوکے مار دیئے بول موس رنمال کھیل گیا ایک سو بائس بولوں پہ ایک سو انیس رن زورزی زور سے دیا زورزی نہیں ہے نا سارے بولر سے جان مار لیجی مکیش کمار آگئے وکیٹ نہیں ملی آٹھ آور میں فورٹی سکس رنز ارزدیف سنگھ کو ایک وکیٹ ملی آٹھ میں اٹھائیس بڑیا بولنگ کر گئے پھر آویش خان آئے آٹھ میں فورٹی تھری کچھ نہ ہوا اکشر بٹیل آئے چھے میں بائیس کلدی پیادب آگئے آٹھ آور میں فورٹی ایٹ رنز چھے کیا کلدی پیادب پٹے آج تیلک برما کو بول کر آئی آپ نے حسان کر دیا اس کے اوپر تین آور میں اٹھار رن رنگو سنگھ وکیٹ لے گئے دوسری بائی دوئے ایک بھی وکیٹ نہ جاتی آج ان کی دوسری وکیٹ بھی تکے میں لے گیا رنگو سنگھ تکے میں مطلب اس کو ایک ور دیا اپنے اس میں وکیٹ نکال گیا پھر سائی سدھرشن کو بھی دے دیا بیکوز دیکھو میچ تو ختم ہو گیا تھا تو انجوائی کرو رنگو سنگھ کو بھی کراؤ سدھر سدھرشن کو بھی کراؤ کیل راہول خود بھی آ جاتا مزے کرو نا جس طریقے سے چیز کر گئے ہیں جتنی دومینیٹنگ وکیٹری انڈیا کی تھی پہلے میچ میں جہاں پہ ارزدیب سنگھ نے پانچ وکیٹ لے لی تھی ہے نا اتنی ہی دومینیٹنگ وکیٹری سیکنڈ ونڈے انٹرنیشنل میں آج ساؤت ایفریقہ نے حاصل کی ہے انڈیا کے اگینس بیکوز انڈیا کہیں سے میچ میں تھے ہی نہیں کوئی بھی آپ دیکھ لیجئے ساؤی سیدرشن اور کیل راہول کے رن ہے تھوڑے بہت وہ بھی اس طریقے کے رن نہیں ہے کہ آپ رنس کو رن بولو ہے نا رکو سنگھ نہیں چلے تلک ورما لگاتار تلک ورما فلوپ ہو رہے ہیں لگاتار اور انہیں اشک اپ میں لے کے جا رہے تھے اشک اپ میں لے کے جا رہے تھے لے کے جا گئے آپ نے اشک اپ میں تلک ورما کو لے کے گئے تھے تلک ورما کو آپ نے کھلایا تھا نا وہ ٹی ٹوینٹی میں چل رہے ہیں نا وہ ونڈے میں چل رہے ہیں کوئی بات نہیں ارلی ڈیز لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ لمبی رسلی نہیں ملتی ہے رتراج گائے کو لوگوں کو تو باہر رکھا جاتا ہے لیکن جب آپ کو بہوکے مل رہے ہیں تو آپ کو اچھا کرنا پڑے گا اور ہماری بولنگ پھر سے آج پٹی ہے پچھلی بار تو چلو بولنگ نے بہت اچھا کر دیا تھا لیکن پچھلی بار تو عجیبوں قریبی وقت تھا کہ یہ کولیپس ہی کر گئے اور ارش دیپ نے زبردست کر دیا اگر آپ دیکھیں رتراج گائے کوئی دو بولوں میں چار رن برگر اب برگر تین وگٹ لے رہا ہے یہ برگر پیٹزا ہمیں مار رہے ہیں ابھی ہمیں ان کی مہن بولنگ ہی نہیں ہے ابھی آپ کے سامنے نوکیے ربادہ انگیڈی یہ سب تو آئے ہی نہیں ہے آپ سے کیشہ مہاراج ویسی نہیں کھیلے جاتا ہے نا آج بھی آپ دیکھ لو آپ کے سپنر نہیں لے پارے وگٹ کیشہ مہاراج دو لے گیا دس میں ایک فیفٹی وان دو وگٹ لے گیا ہے نا مارکرم ایک وگٹ لے گیا بھائی مارکرم ایک وگٹ لے گیا ویلیمز ایک وگٹ لے گیا ہینڈرکس دو وگٹ لے گیا برگر تین وگٹ لے گیا مطلب ان کے جو نوسکھیا ایک بولنگ اٹیک تھا سوٹا افریقہ کا اس نے آپ کے پر خچے اڑا دیا آج اب یہ بھی ڈیسائیڈر میں چلا گیا دیکھو ٹی ٹوینٹی میں میں نے بولا تھا رین سیوڈ انڈیا میں کو ٹی ٹوینٹی میں تا بھروسہ نہیں تھا حالان کی سیکنڈ بھائی جو آپ جیتے ہو قابل تحریف ہے سورے کماری آدھر کو میں پورے پروپس دیتا ہوں موکیش کی پیلڈی کتنی بھائیاد ہے کی میں کیا بتاؤں تو آپ یہ دیکھئے کہ آپ کی بولنگ جو کی ایکسپیرین سائیڈ ہے اس کا یہ آراب سے کھیل رہے اور آپ کی بیٹنگ جو کی ایکسپیرین سائیڈ ہے ان کی بولنگ ہی نہیں ایکسپیرینس ہے پھر بھی آپ کی بیٹنگ سے بیٹنگ ہی نہیں ہو رہی تو اب ڈیسائیڈر پہ آگیا پہلا طرح ڈراؤ ہو گیا ڈراؤ ہو گیا جو بھی بول لو آپ کہ ون آل سے شرنکلا آپ نے برابر کر لی بٹ یہ اب ڈیسائیڈر ہے تیسرا ون دے انٹرنیشنل یہ آپ کا اصلی ٹیسٹ ہے کیل راہول یہاں پہ کپتان بنے ان کو ایک اور موقع دیا گیا ہے ان کی عزت افزائی ہوئی ہے تو دیکھتے کیل راہول کی بھی کیسی کیاٹنسی رہے گی بٹ اوورال بیری بیری ڈساپوائنٹنگ دے پور انڈیا بیری ڈساپوائنٹنگ بیری ڈساپوائنٹنگ رہا بکاوز آپ دیکھو تو بیٹر سے آپ کو امید تھی میں تو گھوں گا کی اصل ساؤت افریقہ آپ کو دوسری ڈی آئے میں کھیلتے ہو دیکھنے کو ملی ہے بکاوز جلور آئی پیال اوکشن چلنا تھا پہلا تو آپ کا ختم ہی ہو گیا تھا بہی نا میکابلہ انڈیا نے بہت ایک طرفہ کر جیتا تھا لیکن یہاں پر آپ کے لئے مکیش کمار چلو بھی آیا ہے آپ کے لئے کلدی پیادف ورلڈ کپ کھیلاؤ اپلے آپ کے باس کمی کیا تھی بولنگ میں یہ تو بتائیے اکشر پٹیل ورلڈ کپ کھیلاؤ اپلے مکیش کمار بھرگر پیچزا سارے کے سارے سب سے بڑی بات یہ دیکھو مکیش کمار ارش دیف سنگ آویش خان اگین کافی ٹائم سے کھیل رہا ہے اکشر پٹیل ورلڈ کپ کھیلاؤ اپلے کلدی پیادف ورلڈ کپ کھیلاؤ اپلے تو بھائی آپ کے باس کوئی کمی نہیں تھی لیکن آپ کی سارے ایکسپیرین سائیڈ کو مکیش کمار چلو مان لیا نیا بولر ہے نیا بولر ہے ابھی آیا ہی ہے ایسا پرانا نہیں ہے بڑ اس کے علاوہ ارش دیف سنگ آویش خان اکشر پٹیل کلدی پیادف یہ تو پرانے ہیں پٹائی ہوئی تھی جاری تمہاری چھٹا بولنگ آپشن تمہارے پاس نہیں ہوتا بڑ آج اگر آپ نے اب کر آئے جب مرگیا میچ ختم ہو گیا سنجو سیمسن کے تو بھائی جتنے سپورٹ ہے رہنا بھائی دیکھو اس کو تو رن برانے بڑے گی ہر بار سنجو کا ڈراما نہیں چلے گا اس کو رن مارنے ہی پڑے گی اب ہر بار لے کے آجتے اپنا اٹھا کے اپنا چک کے کہ سنجو سیمسن جسٹیس جسٹیس کس گرل جسٹیس ہے بھائی سنجو کو موقع تو دے رہا ہے کہیں تو رن بنائے ویسٹرڈیز میں بنا لے ویسٹرڈیز میں بنا لے کچھ لی کیا اس نے یہاں پر اب واپس اس کو چلو ونڈے میں ڈال دیا کبھی تو رن مار لے بھائی ایسے ونڈے میں بنا لے جب تیم کو ضرورت ہوتی تو پھر رن لی ہے